پردیش کانگریس ادھیش کلدی پر راٹھا اور دھرم شالہ پہنچے جہاں پترکاروں کے ساتھ بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ لوگ سبھا چناؤ نزدیک ہیں ایسے میں ان کے سامنے کافی چناؤتی ہیں جس کے لیے کارکرتاؤں کو ایک جوٹ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ سنگٹھن میں نئے پردیش کانگریوں کی نیوکٹی میں یوٹ کانگریس اور نیس یو آئی کو ترجی دی گئی ہے سنگٹھن پردیش کانگریوں کا اتردائی تو سو نشچت کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ بھاجپا پریانکہ گاندی کو لے کر گھبرائی ہے اور نشچت طور پر جو دیش میں ستیدی ہے وہ ایک ستہ ویروڈی روجہان بھاجپا کے خلاف ہے انہوں نے مکہ منتری اور پردان منتری کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ جو نیتیاں کیندر میں اور پردیش میں ہیں ان سے لوگ دکھی ہیں انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ جو دل انڈیے کے ساتھ تھے وہ دھیرے دھیرے ان سے الگ ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دیش میں ایک نیا وکلب اُبھر کر سامنے آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ پردیش کے مکہ منتری سرکار چلانے میں پوری طرح آسفل ہیں کلدی پراتھاور نے کہا کہ پردیش میں لوگ سبھا چناؤ کے لیے اکتالیس لوگوں نے آویدن کیا ہے جن کے نام سکریننگ کمیٹی کو بھیجے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ پارٹی ٹکٹ کسے ملے گا یہ تو ہائی کمان ہی فیصلہ کرے گی گھوٹلو ہے کہ کانگڑا سنسدی اکتال میں کئی لوگوں نے پارٹی ٹکٹ کے لیے آویدن کیا ہے جبکہ پوری منتری جی ایس بالی اور سدھیر شرما بھی چناؤ لڑنے کی بات کہہ چکے ہیں ایسے میں پارٹی کسے ٹکٹ دیتی ہے یہ تو آنے والا سمیں ہی بتائے گا کلدیپ راٹھاور نے کہا کہ کانگڑا سنسدی اکتال کے سانسد شانتا کمان نے پچھلے لوگ سبہ چناؤوں میں کیے وائدے جملے ثابت ہوئے ہیں سانسد اپنی ندھی کا صحیح استعمال نہیں کر پائے ہیں اور نہ ہی گود لیے ہوئے گاؤں کی دشاہ سدھار پائے ہیں راٹھاور نے کہا کہ پچھلے چناؤ میں شانتا کمان نے آخری چناؤ کی بات کہہ کر اسے لڑا تھا ایسے میں ہو سکتا ہے کہ اس بار پھر شانتا کہیں کہ آلہ کمان کا دباو ہے اور یہ میرا آخری چناؤ ہے انہوں نے کہا کہ کیندروہ پردیش میں ستہ ویرودی روجہان کا کانگوریس کو فائدہ ملے گا اس لیے کانگوریس کارے کرتا لوگ سبہ چناؤ کی تیاریوں میں تن من سے جھٹ جائیں جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ انہی کاریوں کا شیلہ نیاس ہو رہے ہیں جو کانگوریس سرکار چھری ویر بدلسن جی کی سرکار کے سمیں جو ہے کام ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے کہندر سے مدد کی لیکن دراتل میں کچھ نظر رہی ہے اور مکہ منتری جی پرشاشن میں اپنی پکڑ بنانے میں بالکل ناکام ہے آپ نے بار بار جو جن منج کے کارے کرم میں جس طرح سے حدیکاریوں پر برچہ چار کے روپ لگا رہے ہیں منتریوں اور ادھیکاریوں کے بیچ میں صرف فوٹو وال ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بہت ڈھیلا پرشاشن اس پر دیشن ہے شریفانتی پرینکہ گاندی کو لے کر گھبرا گئی اور نشط طور پر اس وقت دیش میں جو سکتی ہے ایک ستہ ویرودی روشان جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کے خلاف جو بھارتی جنتہ پارٹی کی نتی رہی پردان منتری بودی نے جس طرح سے جی ایسٹی اور نور بندی جیسے مدوں کو لے کر پوری دیش کی عرض ویاسطہ کا تیسنیس کیا روزگار دینے کی بات تو دور رہی دیش میں روزگار بے روزگاری بڑی جو بھی وائدہ انہوں نے چناؤں سے پورو کیے کوئی بھی وائدہ پورا نہیں ہو آج دیش کے جو سارو جنرک بخص کم ہیں ان کے ساتھ کھلوار کرنے کا پریاس ہو رہا ہے رکشہ سودوں میں گھٹالے ہو رہے رفیل کمدہ آپ کے سامنے برشتہ چار چرم سیمہ پہ اور پنل بلا کر اس وقت سرکار بھی ریل ہوئی ہے اور جس طرح سے جو ان کے انڈی اے کے پارٹر ہے جو ان کے سوگی دل ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے ان سے الگ ہو رہے ہیں اور دیش میں ایک نیا بھی کلب اوبر کے سامنے آ رہا ہے ہمچل میں بھی کموبیش ہوئی ستھی ہے یہاں جو مکھے منتری ہیں تو سرکار چلانے میں بلکل ناکام سیدھو ہے بری طرح سے میں بار بار کیسوں کی آر ایسس کے کیا دیا آج بھارتی جلتہ پارٹی کے اندر آر ایسس بناؤں نون آر ایسس کا جگڑا چل رہا ہے اور یہ جو انتردوان چل رہا ہے یہ اوپر کے اس طرح سے لے کے نشلے اس طرح تک ہے اور نشل طور پر اس کا ہم کو فائدہ ہونے والا ہے ہمچل پردیش میں کانون واسطہ کے بورے حال ہے آئے دنوں گولیاں چڑھ رہی ہیں ہتیائیں ہو رہی ہیں بلککار ہو رہے ہیں چوری ڈکیتی کی گھتنا ہے بڑی ہیں اور یہ سرکار جو ہے نشے کے کاروبار میں لگام لگانے میں بلکل اصفل سیدھو ہے جو بھی ترقی کے کام ہوئے وہ کانگریس سرکار یا بیر مدرسن جی کی سرکار کے سامنے میں ہوئے اور انہی کا اُس غٹل جو ہے کیا جا رہا ہے اکل ملا کر کہا جاتا ہے کہ اندر سے ہم کو اتنی مدد ملی لیکن اگر آپ جمینی سٹر پر دیکھیں کہیں کچھ دیکھ نہیں رہا موسیقی موسیقی